بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقبل کو سوارنے کے لئے آئیے یہاں کے عوام سے آپ کو ملواتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر اس وقت کون سی پارٹی مضبوط ہے اور کس کی ہوگی جیت آئیں جی کیا نام ہے مصر حسین کہاں سے پھراؤں کرتے ہیں ہلکہ ون سے کس کو دیں گے ووٹ ووٹ ابراہیم سنائی صاحب کو ابراہیم سنائی صاحب کو کیوں دیں گے وہ بے باگ لیڈر ہے وہ علاقے کے لئے کافی کام کیا ہوئے ہیں اس بھی آپ پر ان کو ووٹ دیں گے اب آم تو کہتی ہے کوئی کام نہیں کیا کام کیا ہے بہت کام کیا ہے کچھ انوائیں گے کام کام کیا ہے رسی سی بیچ جو ہے انہوں نے لائے ہیں جو روٹ ہے ٹرک روٹ کیا ہے انہوں نے اس طرح کے بڑے بڑے پروڈیکٹ ہیں سکوہ ہائی کالیج نہیں تھے ہمارے پہ در کالیج انہوں نے بنائے ہیں سب ڈیویزن لائے ہیں اس سے زیادہ کیا کام کرتا ہے اس لئے وہ ووٹ کے حق دار ہیں جی جی اچھا کیا لگتا ہے کسی حکومت بنے گی اس بار انشاءاللہ پیٹائی کی بنے گی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یہ دونوں پچھلے پندرہ سالوں سے انہوں نے کچھ کام نہیں کیا کیا نام ہے آپ کو اغلا مسین ہیں کس حلکس ہیں جی کون سے حلکس ہیں یہ ہم حلکہ نمبر ٹو سے اچھا کیس کو ووٹ دیں گے ہم یہ عمال مولا کو دے دیں گے کیوں دیں گے ووٹ بس وہ ہمارا اپنا اچھا گاؤں کا بندہ ہے اب نمائندہ ہے جی اچھا ٹھیک ہو گیا اور کیا لگتا ہے اس بار کون سے پارٹی جو ہے وہ جیتے گی تو پھر یہ تار بار پندرہ اچھا اس کے بعد پھر پتے لے گی کون سے پارٹی مضبوط ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہے اس کا تو ابھی تو کوئی پتہ نہیں لگا سکتا ہے کیا نام ہے کس حلکس ہیں یہ خلقہ ٹو سے خلقہ ٹو سے کس کو ووٹ دیں گے سہید نظر کازمی کو کیوں دیں گے ان کو وٹ نہیں وہ اچھا لیڈر ہے اور نیڈر لیڈر ہے نیڈر لیڈر ہے عزمائیں گے ان کو ایک دفعہ انشاءاللہ اچھا لگتا ہے کہ وہ امیدوں میں پورا اتریں گے انشاءاللہ وہ پورا اتریں گے انشاءاللہ وہ جیت بھی جائیں گے انشاءاللہ آپ کے حلقے میں ابھی تک جو اب تک پارٹی رہے چکے ہو بھی کنڈیڈیٹ رہے ہیں انہوں نے کیا کام کچھ کیا یا نہیں کیا نہیں ابھی کسی نے اتنا کوئی کام نہیں کیا اسی لئے آزاد امیتوارا ہے اسی لئے نہیں تو آنے کے کوئی نووت ہی نہیں بنتا کیا لگتا کون سے پارٹی مضبوط ہے اور جیتے گی جی ابھی انشاءاللہ میرے نظر میں تو نظر کازمی جیتے گا انشاءاللہ پارٹی کون سے جیتے گی یہاں پر اپرال گلگت بلسام ہے کس کی حکومت بنے گی پی پی کے بنے گی انشاءاللہ کیوں کیونکہ پی پی کا زیادہ لوگ پی پی کو چاہتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام جی کیا نام ہے معظم خان کس سلکے سے حلقہ ون حلقہ ون سے کس کو ووٹ دیں رہے رحم سنائی کو کیوں ووٹ دارے ان کو کیونکہ وہ ہمارے علاقے کے ہیں اور وہ پڑے لکھات بھی اس لئے اچھا ان کے کام کی بحاف پر کیا کہنا چاہیں گے کام تو میں احان نہیں رہتا تو اتنا مجھے نہیں والوں باہر لیے پتا ہے کہ اسی لئے دے رہے کام کریں نہ کریں بس ووٹ دے دیں گے کام کرتے ہیں نا مجھے نہیں پتا اچھا آپ کو نہیں پتا اچھا اس بار کیا لگتا ہے کس کے حکومت بنے گی پی ٹی آئی آئی گی پی پلز پارٹی یا انون لی کون بازی لے کے جائے گا انشاءاللہ پی ٹی آئی اسلام علیکم جو علیکم اسلام کیا نام ہے جی محمد حسین کس حلقے سے آپ جی حلقہ منز ہیں حلقہ منز ہیں کس کو بوٹ دے رہے ہیں اس بار جی اس بار ہمارے حلقے کو مدوار ہے ابراہیم سنائی اس کو بوٹ دیں انہی کو بوٹ دیں گے کیوں بوٹ دیں گے ان کو جی وہ ہمارا حلقے کو مدوار ہے اور وہ لے ایڈوکیٹڈ ہے آپ کے حلقے سے تو بہت سے مدوار ہیں سب کو بوٹ دیں گے پھر تو جو بہتر ہے اسے کو دیں گے میڈم جی جی تو اس بار کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی وہ تو پندرہ کو ہی پتا چلے گا ہم کچھ نہیں کیا سکتے سٹرونگ ہے پارٹی پارٹی سٹرونگ ہے اسلام علیکم علیکم السلام جی کیا نام ہے علام باس کس حلقے سے ہیں ہمارا حلقہ نمبر ایک تو کس کو بوٹ دے رہے ہیں اس بار اس بار جاہر سب کو دیکھنے کے پروگرام ہے پروگرام ہے کیوں بہت سینئر پولیٹیشن ہے کام کرتے ہیں لوگوں کا اس لئے دو آزمائیں گے نہیں پہلے بھی آز دے چکا ہوں اس کو آزمائیں انہی کا بوٹ دی جی بلکل امیدوں میں بورا اتریں بلکل اتریں گے انشاءاللہ تو کیا لگتا ہے کس کی حکومت بنے گی اس بار گلگت بلدیسان میں ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی پارٹی سٹرونگ نہیں دکھتی آپ کو بھر برابر میں سارے سارے برابر ہیں ایکول ہیں ملکل اسلام علیکم کیا نام ہے کس حلقے سے خلقہ نمبر ون سے کس کو بورٹ دے رہے ہیں موشتاہ حسین کو کیوں بس موشتاہ حسین اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے اس لئے بورٹ دیں گے جو پہلے آپ کے بہت سارے خدمت ہیں پہلے تو الیکشن میں آیا نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ اس کا قوم کیلئے بہت خدمت ہے کیا لگتا ہے اس بار کس کی حکومت بنے گی وہ تو ہم نہیں کیا جاگتے ہیں ہم تو کوئی پارٹی سٹرونگ نہیں دکھتی پوزیشن کس کی سٹرونگ ہے ہمارے وہاں تو آزاد والوں کا سٹرونگ ہے السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے میرا نام زلفکار علیہ کس حلقے سے ہم یہ حلقہ نگر ٹو کہی اچھا کس کو بورٹ دے رہے ہیں ہم نے آمان اللہ کو انشاءاللہ آمان اللہ کو کیوں دے رہے ہیں آمان اللہ ایک تو ہمارا گاؤں کا ہے اور ایک تو ہمارے مفتی صاحب کا بیٹا ہے اس لئے ہم اس کو دینا ہے اس لئے بس دینا پر اس لئے بس دینا ہے اس لئے بس دینا پر اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے عبدالغفور کس حلقے سے حلقہ نمبر وان کس کو بورٹ دے رہے ہیں محمد جعفر صاحب کو کیوں کیونکہ وہ پی پی کا ہے اور ان کا بہت سے خدمات ہے پچھلے پینتیس سال سے وہ حکومت کر رہا ہے تو انشاءاللہ وہ بیس کانڈیڈیٹ وہی ہے اب تک وہ عوام کی امیدوں پر پورا ہوتا رہے ہیں آپ سنچیں بلکل اس نے بہت کام کی ہمارے حلقہ میں اس لئے دوبارہ موقع دیں گے انشاءاللہ ابھی مجھے پتائیں کہ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے گلگت بلدی سال میں کس کی بنے گی کیا لگتا ہے انشاءاللہ پی پی کے چانسے زیادہ ہیں کیونکہ نون میں تو زیادہ لوٹے ہیں سارے اس لئے تو پی پی کے انشاءاللہ بنیں گے کس حلقہ سے خلقہ نمبر ٹو کس کو بوٹ دیں گے امان اللہ کیوں وہ ہمارا لیڈر ہے وہ حقیقی پیٹی آئی ہے اس لئے ہم امان کو سپورٹ کریں گے اور ان کو جتائیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم والیکم سلام جی کیا نام ہے عبداللہ اور کس حلقہ سے حلکہ سے حلکہ سے حلکہ سے کس کو بوٹ دیں گے اس بار امان اللہ کیا وجہ ہے اس لئے پی ٹی آئی کا پندرہ سار سے وہ کرکون تھے سینر یہاں پر صدر تھے اس کی وجہ سے آج ان کو ٹکیٹ نہیں ملا اس کی وجہ سے ان کو ٹکیٹ نہیں ملا ہمیں ووٹ دینے کا ہم فیصلے کیا ہے اور امان اللہ کو ووٹ دے کے کمیاب کر کے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گی اسلام علیکم والے سلام جی کیا نام ہے اسحاق نام ہے میرا کس حلقے سے میں ادھر خلقہ تھریقہ ہوں کس کو بوٹ دے رہے ہیں ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا دو دن رہ گئے بس کریں گے ارادہ ہے یا نہیں ہے ابھی کچھ ہے کچھ نہیں بھی ہے اچھا یہ اتنا آپ کا ووٹ آپ کی مرضی جس کو بھی ووٹ دیں آپ یہ بتائیں کہ کیا لگتے اس بار گلگت بلدستان میں کسی حکومت بنے گی یہ کچھ ابھی پتہ نہیں لگ رہا ہے شاید ہو سکتے پی ٹی آئی کا بھی ہو پی ٹی آئی کا بھی ہو نون کا پہنچنا دور ہے تھوڑا سا پی ٹی آئی میں کمپیٹیشن ہے کمپیٹیشن ہے آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں میں ابھی ڈیسائیڈ ہوا نہیں ہے پہلے کس کو ووٹ دیا تھا پہلے میں نے نون کو دیا تھا نون کو دیا تھا آپ تو نہیں دیں گے آپ نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے بس وہ اپنا اپنا مرضی ہوتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام یہ کیا نام ہے ایدہ حسین کس حلقے سے میں اسی حلقے سے ہوں اسی حلقے سے یہ بتائیں کس کو ووٹ دے رہے ہیں انشاءاللہ اس ٹائم پہ ہم آزا تو میتور آسیب ایڈوگر صاحب کو ہم ووٹ دیں گے انشاءاللہ اس کی وجہ اس کی وجہ حالی میں کورونا کے جو موقع پر اس کے لوگ ہمارے جو سارے سٹورنٹ پینڈی میں بھاسا ہوا تھا اس ٹائم پہ اور کوئی لیڈر ہمارے سامنے یہ تھا صرف آسیب ایڈوگر صاحب آیا اسی نے ہمارے خدمت اس لئے اسی کو وٹ دیں کیا لگتا ہے اس بار گلگت پلچان میں کس کے اقومت بنے گی حکومت تو پیٹی کے پیٹائی کے بینے گا مگر اس حلقے میں انشاءاللہ آسیب ایڈوگر جیت جائے گا اچھا جی کس حلقے سے ہیں ہاں حلقہ کون سے آپ کا بارہ چھیک ہوگے کس کو وٹ دیں گے اس بار حجر حمید کو کیا نام ہے مہدی علی کس حلقے سے ہیں حلقہ نمبر ٹھری سے ہیں کس کو وٹ دیں گے سید سامنسدین کے لئے اچھا ان کو دیں گے کوئی خاص ہو جا اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دیا ہوا ہے ہر چیز سے ہے لیکن وہ عام کے لئے اس لئے ہم سکوٹ دیتے ہیں کیا لگتا ہے اس بار گلگت بلتسان میں کس کی حکومت بنے گی یہاں پہ پی ٹی کی تو نہیں بنے گی نون لے کی بھی کسی کی بھی نہیں بنے گی بلکہ جوائن بنے گی یہاں پہ جوائن ایک سسٹم بنے گا جوائن ایک سسٹم بنے گا پی ٹی آئی کی کیوں نہیں بنے گی کیونکہ یہاں کے لوگوں نے پہلی دو تین بار امینہ کو وٹ دیا ہمارے بھی گاؤنوانوں نے بہت اس کو سپورٹ کیا لیکن کام کو ہی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اور ایک طرف سے حکومت جو پی ٹی کی حکومت ہے اس نے جو انا مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں اسے سے ووٹ نہیں دیں گے یہ کیا نام ہے سہید اقبال فاروق کس حلقے سے میں حلقہ تین سے ہوں کس کو ووٹ دے رہے ہیں میں سہید شمسدین کو وٹ دیتا ہوں سہید شمسدین صاحب کو کیوں تیرین کو ووٹ یہ بہرحال یہ پہلی بار آ رہے ہیں تو نئے انتخاب کرنا چاہتے ہیں آزمائے کو نہیں آزمانا جی جی بالکل کیا لگتا ہے اس بار گلگت پلدستان میں کسی حکومت بنے گی میرے خیر میں پیٹائی کی بنے گی اسلام نہیں والم اسلام کیا نام ہے کس حلقے سے میں حلقہ نمبر دو سے کس کو وٹ دے رہے ہیں ابھی تک تو سوچا نہیں ہے انتھے سوچے جائیں گے ابھی تک نہیں سوچا دو تین رہے گے کب سوچیں گے الیکشن کے بعد جو جیتے گے اس کو ووٹ دیں گے جو جیتے گے الیکشن کے بعد نہیں نہیں ابھی پتا چل جائے گا کل برسوں تک کیسے پتا چلے گا اندازہ ہو جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے جی جی اس کو بیسے کیا لگتا ہے کس کی حکومت بنے گی مہرام نازمی پتا کی بنے گی پتا کی بنے گی وجہ سٹرونگ اس وقت ہے اس کا حالت جو دوڑا سٹرونگ ہے جی اسلام علیکم علیکم سلام جی کیا نام ہے سیف اللہ سیف اللہ صاحب کس حلقے سے ہیں خبلو کس حلقے کون سے ہیں کٹوکا اچھا کیس کو ووٹ دے رہے ہیں حجی عبد الحمید اچھا اس کی وجہ میرا علاقہ کے بھی اور اچھا بڑنا ہے نیک اور اماندار بند ہیں اس بھی آپ پہ ووٹ دیں گے بالکل اچھا کیا لگتا ہے اس بار جی بی میں کسی حکومت بنے گی جی بی مغلود حکومت بنے گی مغلود حکومت بنے گی کیوں کوئی سٹرونگ نہیں ہے کسی کی بنے نہیں کسی کی بھی سٹرونگ نہیں ہے اسلام علیکم جی کیا نام ہے محمد عبدین عبدین صاحب کس حلقے سے آپ کس حلقے سے آپ کس کو بوٹ دے رہے ہیں اس بار بوٹ کا بارازہ کو دے گا کس کو بوٹ دیں گے سید نظر کو سید نظر صاحب کو کیوں دیں گے ان کو بوٹ وہ آبامی نمائندہ ہے باقی آبامی نمائندہ نہیں ہے باقی دکھاوے کا ہے بس اچھا اور باقی جو نمائندہ آپ تک رہے ہیں آپ کے خپلوں میں یا پھر اوبرال گانچے میں کام کیا انہوں نے کام نہیں کیا کوئی کام نہیں کیا اچھا ٹھیک ہو گیا ابھی کیا لگتا ہے اس بار جی بی میں کس کے حکومت بنے گا جی بی میں سید پیٹے کا حکومت بنے گا شاید سلام علیکم کیا نام ہے حجی شکور علی کس حلقے سے آپ میں یہاں کس ہوں حلقہ نمبر ایک سے ہے کس کو بوٹ دیں گے کس کو بوٹ دیں گے آمان کو دے گا اچھا وجہ اس کی اچھا لیٹر ہے نا لیٹر کیسے ہیں آپ کو دے گا کس حقوں کو دے گا چھین سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں دے گا یہ اچھا جمی ہے یہ سپورٹ کریں گے ہاں جی اس کے سپورٹ کریں گے اس کے لیے ورڈ دے گا اس کو دے گا انشاءاللہ مجھے بتائیں اس بات جی بی میں کس کے حکومت بنے گے یہ پتہ جی بات تو ہمیں معلوم نہیں ہے کس کے بنے گا ہمیں وہ پتہ نہیں ہے کوئی مضبوط نہیں دکھتا اس وقت مضبوط ہے امان مضبوط ہے اس وقت رقاq ٹو کس کو لائے رہے ہیں چیچے دیٹی آئی کو کیوں بس ہی؟ کیونکہ یہ پیٹی آئی ہمارے جی بی اور جو ابھی بھی ہیں تو انشاءاللہ انولاد میں جو ہی فرن ہوں گے تو پیٹی کو زیادہ ملگا انشاءاللہ پیٹی آئی یہ گوناب نا بنی جی بی میں پھر؟ نی پھر بھی جوناب کوئی دینے پیٹی کو دینے علاقہ وسلم لیکن علاقہ وسلم کیا نام ہے آپ کا؟ علاوؑ رسول تعلیمی محرومیوں سے لے کر تعلیم کے عالم بیانت گھر کی روایات سے لے کر سیاحت کے بلند نقامات لاکانونیت کے اندھیروں سے لے کر کانون کی حکمرانی کے یقین تک ہسپتالوں کی امرجنسی سے لے کر کھیل کے آباد میدانوں تک عوامی مسائل سے لے کر قومی اور ریاستی وسائل تک دہشتگردی کی آگ سے لے کر ام کی شمہ سے روشن پاکستان تک اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز مر ناظرین اس وقت میں بلتستان میں موجود ہوں اور ڈیسٹرکس کردو میں اس وقت میں گھڑی ہوں یہاں پر یہ مین بزار ہے اور یہاں پر چونکہ صرف ابھی کچھ ہی گھنٹے ہیں کیونکہ کل پولنگ ڈے ہے ووٹنگ ڈے ہے کل الیکشن ڈے ہے سب نے اپنے ووٹ جو ہے کل ڈالنے ہیں اور اپنا ایک لیڈر چننا ہے لیکن آج دورہ یہاں مارکیٹ میں سلوے کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کے ووٹرز زیادہ ہیں کس کے سپورٹرز زیادہ ہیں آئیں تو آپ کو بھی وزیٹ کرواتے ہیں ہر شاپ کا اور یہاں پر جتنے بھی لوکل بندے ہیں ان سے آپ لوگ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام جی کیا نام ہے سید قاسم الحسینی اچھا کس حلکے سے ہیں سکردو حلقہ نمبر ایک سے حلقہ نمبر ایک سے کس کو ووٹ دے رہا ہے اور کیوں دیں گے راجہ زکریہ خان کو ووٹ دوں گا کیونکہ وہ غریب پرور لیڈر ہے آوام کے امانگوں کے اوپر وہ انشاءاللہ پورا اتریں گے ہمیں ان سے امید ہیں دو جو لیڈر ہیں ہم نے ان کو ووٹ کاس کر کے چنے ہیں اب ہم آزمالی ہے آزمالی ہے اب نئے امیدوں پر پورا اترے تھے تھوڑا بوت بھی آہ با ان کے کیا کہنا جو انہوں نے اچھا کام کی ہے کچھ بورے بھی ہوئے ہیں کلتیاں سب سے ہوتی ہیں ایسی بار نہیں ہیں انشاءاللہ ہم اپنے حلقے میں نئے ویتور چنے کے اس میں ہیں آسلام علیکم آسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کس حلقے سے ہیں حلقہ ون سے اچھا کس کو ووٹ دیں گے اور کیوں دیں گے آہ بس وہ آہ اپنے علاقے کے مفاد میں جو جس پارٹی نے کام کیا ہے آہ لوگ جن کو آہ پہلے آزمات چکے ہیں جن کے ریزل اچھا رہا ہے جو اس کردو کے مفاد میں اچھے کام کیے ہیں ان کو ہم ووٹ دیں گے کن کو ووٹ دیں گے پھر بھی نام لینا ضروری نہیں ہے چکیس حلقے سے ہیں میں حلقہ ون سے ہوں کیا نام ہے آپ کا میرے نام عابد علی چکیس کو ووٹ دے رہے ہیں ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کی ووٹ دے رہے ہیں کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی غریب عمام کے حق میں ٹھیک ہے بہتر نہیں جاری مہنگائی ہے لیکن ہمارے ملک پاکستان کے حق میں بہتر ہے پاکستان کے حق میں بہتر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ جی بی میں اس بار پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ بنے گی اسلام علیکم والیکم السلام جی کیا نام ہے عمران کس حلقے سے ہیں حلقہ نمبر ون حلقہ نمبر ون کس کو ووٹ دیں گے کل راجہ زکریہ کو کیا وجہ ہے ویسے ویسے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے اچھا یہ بتائیں کہ کیا لگتا ہے اس بار جی بی میں کس کے حکومت بنے گی راجہ کریہ کا یہ کیا نام ہے امتیاز کس حلقے سے ہیں یہ وارڈو خلقہ ون سے ہی ہے خلقہ ون سے ہیں کل کس کو ووٹ دیں گے مہدی شاہ صاحب کو ووٹ دیں گے مہدی شاہ صاحب کو ووٹ دیں گے وجوہات وہ پیپس پارٹی کے نمائند ہے تو پیپس پارٹی کے بہت سارے حسانات ہیں یہاں کا روڈ دیا بہت سارے حسانات ہیں پیپس پارٹی کے اس سے کیا لگتا ہے اس بار جی بی میں کس کے حکومت بنے گی انشاءاللہ پیپس پارٹی کے بنے گی پیپس پارٹی کے بنے گی فیڈر میں تو پیٹی آئی کی ہے اس سے کوئی فراغ نہیں پڑتا ہے یہاں پر بٹو کے جیالے سارے السلام علیکم السلام کیا نام ہے محمد عباس کس حلقے سے ہیں خلقہ ون نمبر ون ٹھیک ہوگی کل کس کو ووٹ دیں گے کل مندر شاہ کو ووٹ دوں گا مندر شاہ صاحب کو ووٹ دینے کی کیا وجہ ہے اصل میں یہ ہے کہ جو پیپس پارٹی انہوں نے اس علاقے کے بہت کام کیا ہے تو انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ اگلیس آنے والاقتوں میں پھر کام کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر پیٹی آئی کی حکومت آئے اور کوئی یہاں پر کام نہیں کیا تو انشاءاللہ یہاں تو آئی نہیں ہے پیٹی آئی کی حکومت پیٹی آئی کی حکومت نہیں آئی لیکن پورا پاکستان میں آئی ہوئی ہے لیکن پاکستان کی صورت اللہ آپ کو پتا ہے تو انشاءاللہ پیپس پارٹی نے کام کیا ہے اور مجید اور کام کریں گے یہاں پر جی بی میں حکومت کس کی بنے گی کیا لگتا ہے اگر باقی علاقوں میں جس طرح ابھی صورتحال حقہ نمبر ون کی ہے تو باقی علاقوں میں بھی انشاءاللہ جس طرح ابھی صورتحال ہے اس سے لگتا ہے کہ خلقہ نمبر ون میں جو گلی باستان میں جو ہیں نوہ پیپس پارٹی کے حکومت بنے گی اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز برگ